عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے حشام بن حکیم رضی اللہ عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سورة الفرقان پڑھتے سنا میں نے دیکھا کہ وہ قرآن مجید بہت سے ایسے طریقوں سے پڑھ رہے تھے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں پڑھائے تھے قریب تھا کہ نماز ہی میں ان پر میں حلہ کر دوں لیکن میں نے صبر سے کام لیا اور جب انہوں نے سلام پھیرا تو میں نے ان کی گردن میں اپنی چادر کا بھندہ لگا دیا اور ان سے کہا تمہیں یہ صورت اس طرح کس نے پڑھائی ہے جس سے میں نے ابھی تم سے سنا انہوں نے کہا کہ مجھے اس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہے میں نے کہا تم جھوٹے ہو مجھے خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مختلف قرآن سکھائی ہے جو تم پڑھ رہے تھے چنانچہ میں انہیں کھینچتا ہوا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا اور عرض کیا کہ میں نے اس شخص کو صورت الفرقان اس طرح پڑھتے سنا جو آپ نے مجھے نہیں سکھائی آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں چھوڑ دو حشام رضی اللہ عنہ تم پڑھ کر سناو انہوں نے وہی قرط پڑھی جو میں ان سے سن چکا تھا آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح یہ صورت نازل ہوئی ہے آئے عمر رضی اللہ عنہ اب تم پڑھو میں نے اس قرط کے مطابق پڑھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھائی تھی آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح بھی نازل ہوئی ہے یہ قرآن عرب کی ساتھ بولیوں پر اتارا گیا ہے پس تمہیں جس قرط میں سہولت ہو پڑھو صحیح بخاری حدیث نمر 7550